ہلو اسلام علیکم گائیز آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے کہ بحر اور ردیف کافیہ اور مطلع اور مکتہ کسے کہتے ہیں اور شاعری میں ان کی کیا اہمیت و افادیت ہے ان کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم مکمل جان سکیں گے تو صد سے پہلے آتے ہیں کہ بحر کیا ہے اور شاعری میں کیا اہمیت رکھتی ہے تو بحر کی معنی دریا اور سمندر کی ہیں جو وسیع اور عریض ہوتے ہیں شاعر کے خاص سانچے اور پیمانے کو وزنیاں بحر کا نام دیا جاتا ہے بحر میں بہت سے اوزان ہوتے ہیں اس لیے وسط کے اعتبار سے اس کو بھی بحر کہتے ہیں اور ان خاص پیمانوں کے مطابق اشار کہے جاتے ہیں الفاظ کے باہمی تقرار اور ترتیب سے اشار کے لیے مختلف پیمانے مقرر ہوتے ہیں ان کو بحر کہتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں کہ ردیف کیا ہے ردیف کی معنی وہ شخص جو گھوڑا سوار یا ناکہ سوار کے پیشے بیٹھتا ہے وہ خاص الفاظ عام طور پر شعر کے آخر میں بار بار آتے ہیں اسے ہم ردیف کہتے ہیں اس کے بعد کافیہ کافیے کی معنی ہم سوت یا ہم آواز الفاظ کو ہم کافیہ کہتے ہیں یہاں پر ہم ایک شعر لکھتے ہیں ان میں ردیف اور کافیہ کو اچھی طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں یہ شعر ہے کہ پریشاں ہو کہ میری کھا کے آخر دل نہ بن جائے جو مشکل جو مشکل اب ہے یا رب پھر وہی مشکل نہ بن جائے تو اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کافیہ اور ردیف اس میں کون سے ہیں تو ردیف وہ ہے جو شعر کے آخر میں آئے یعنی جو نہ بن جائے یہ ہے ردیف نہ بن جائے اور کافیہ کافیہ ہے اس میں کہ پہلے ہے دل اور اسی آواز کی طرح ہم آواز ہے مشکل یہ جو ہے یہ کافیہ ہیں جس طرح ایک شعر ہے کہ ہزاروں خواہشے ایسی کے ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے یہاں پر دم اور کم اور دم یہ جو دونوں ہیں یہ کافیہ ہیں نکلے دونوں کے آخر میں آتا ہے تو یہ جو ہے وہ ردیف ہے یعنی شعر کے جو آخر میں آئے اب آتے ہیں کہ مطلع کیا ہے مطلع دراصل غزل یا کسیدے کا پہلا شعر کو جو ہوتا ہے ہم اسے مطلع کہتے ہیں اور مطلع کے جو دونوں مصرے ہوتے ہیں وہ ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں جس طرح شعر ہے کہ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا لہو آتا ہے جب نہیں آتا اور میری ہی گزل کا ایک شعر ہے کہ تجھ کو چاہنے کے لیے تیری ادا کافی ہے بس تجھ تک ہی پہنچ پائے صدا کافی ہے تو یہ ہے مطلع یعنی گزل یا کسیدے کا جو پہلا شعر ہے جو اس کے دونوں مصرے ہوتے ہیں ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوں انہیں ہم مطلع کہتے ہیں اور اس کے بعد ہے پانچنی چیزیں مکتہ تو مکتہ دراصل غزل یا کسیدے کا وہ آخری شعر جس میں شعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے ہم مکتہ کہتے ہیں جس طرح مرزا غالب کا شعر ہے کہ کعبے کس موں سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی یعنی اس میں غالب استعمال ہوا ہے یہ تخلص ہے مرزا صد اللہ خان کا تو اسی طرح جو آخری مصرہ جس میں شعر کا تخلص ہو اسے ہم مکتہ کہتے ہیں اگر یہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا